پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر رانہ مشہود احمد خان کی صدارت میں ہوا نئے صوبوں کی تشکیل اور کراچی کو صوبہ بنانے کے سلسلے میں پنجاب اسمبلی کی عوان کے اندر اور باہر ارکان اسمبلی میں بحث جاری رہی دیگر ارکان کی نسبت قائد حضب اختلاف رادہ ریاض نے اپنے موقف کا اظہار دونوں جگہوں پر کھل کر کیا اسمبلی سے باہر میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے قائد حضب اختلاف نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کراچی کو صوبہ بنانے کے بیان پر وزیر علیہ شہباز شریف سندھ کے عوام سے معافی مانگے کیونکہ اس طرح کے بیانات دوسرے صوبوں کے معاملات میں مداخلت تصور کیے جائیں گے مسلمی کے پاس سندھ اسمبلی میں کوئی نشست نہیں وہ کیسے یہ بیان دے سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سرائیکی صوبے کی آواز بہاول پر اور ملتان سے آ رہی ہے جبکہ تختے لاہور جس طریقے سے باقی صوبوں کے وسائل کھا رہے ہیں اس پر سب کو اتراز ہے راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ مسلمی کاف اور پیپرز پارٹی کے درمیان مذاکرات آخری مراحل میں ہیں مگر ہم لوٹے نہیں بنا رہے بلکہ قیادت سے بات کر رہے ہیں میاں شہباز شریف پہلے پجاب کے عوام کے جو مطالبے ہیں وہ پورے کرے پھر دوسرے صوبے کی کوئی بات کرنا چاہے تو کوئی وہ لیڈر کرے جن کی جماعت چاروں صوبوں میں ہیں جن کی ہاؤس میں کوئی زیت ہو ان کی نہ سندھ کے ہاؤس میں کوئی زیت ہے اور نہ سندھ کے عوام میں کوئی زیت ہے مسلم لیگنون کی اس لیے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سندھ کے عوام سے معافی مانگے دوسری طرف ایوان میں گندم کی خریداری پر ہونے والی عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے قائد حضب اختلاف راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ حکومت روان سال کے دوران گندم خریداری کا حدف پورا کرتی نظر نہیں آ رہی جبکہ باردانے کے تقسیم بھی حکمران لیگ کے کارکنوں میں ہونے کے باعث شفاف نہیں ہوگی اپوزیشن رکن سردار محسن خان لگاری کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت عام کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گندم کی خریداری کے حدف میں اضافہ اور باردانے کی تقسیم کو شفاف بنائے اس موقع پر صوبائی وزیر خوراک چودری عبدالگفور کا کہنا تھا کہ حکومت کی گندم خریداری کی حال یا پلیزی عام آدمی کے مفاد کو مدے نظر رکھ کر بنائی گئی ہے